اسلام علیکم میں ہوں شہزاد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پچھلے چوبیس گھنٹوں کی کچھ اہم واقعات اور خبروں کے اوپر میرا تجزیہ پیش ہے سب سے پہلی تو بڑی خبر یہ ہے کہ جاتی حکومت اور ادخائی پارلیمان ادخائی پارلیمان کے لیے ایک بڑا ایکسپریشن انگریزی کا ہے موتھ ایٹن تو اس ادخائی پارلیمان اور اس کا نام موتھ ایٹن یا ادخائی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس پارلیمان میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور پینٹالیس فیصد سے زائد جس کے عراقین جو ہیں وہ استیفہ دیہا بیٹھے ہیں تو اس صحیح معنوں میں یہ پارلیمان کس حد تک رپریزنٹیٹیو ہے یا اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ایاں ہے تو اس پارلیمان میں جاتے دنوں میں کچھ دنوں کی مہمان ہے دو افتوں کی مہمان ہے یہ پارلیمان بھی اور یہ حکومت بھی اس میں بڑی زیادہ پھر میں لفظ استعمال کروں گا شہباز سپیڈ کے ساتھ درجنوں کے اصحاب سے قوانین پاس کروائے گئے اور جو اس طرح کی اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس طرح کی ایک دفعہ ہمارے دور حکومت میں بھی اس طرح کی تیزی دکھائی گئی تھی اور درجنوں بلز پاس کروائے گئے تھے اور اس کا کانٹیکس بھی میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں وہ فیٹف سے مطلقہ جب پاکستان گری لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ میں جا سکتا تھا اگر وہ قوانین میں بہتری نہ کی جاتی تو بہت زیادہ بلز پاس کروائے گئے لیکن اس وقت آج کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ آج کے جو وزیر ہیں وہ اس وقت گلہ پھاڑ پھاڑ کر بڑا نام لیتے تھے جی کہ فلان صاحب نے اور فلان کرنل صاحب نے اور فلان میجر صاحب نے ہمیں ہانک کے بیٹھوں کے ریور کی طرح ہم سے بلز پاس کروائے تو ان سے آج میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج آپ سے یہ جو سپیڈ کے اندر بلز پاس کروائے ہیں وہ کس نے کروائے ہیں آج کیوں نہیں آپ گلہ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کی کون یہ زیادتی کر رہا ہے جو آپ کہتے سے بات یہ ہے ناظرین کہ ہم ہم سب کو اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور ان کو نہیں دورانے کا بھی نہ صرف اہد کرنا چاہیے وہ پریکٹیکل طور پر نظر بھی آنا چاہیے پی ٹی آئی دوبارہ جب حکومت میں آتی ہے یا جوان میں واپس آتی ہے وہ اپنی ماضی کی اس طرح کی غلطیوں کو دوراتی ہے یا نہیں وہ تو دیکھنا ہوگا وقت کے ساتھ لیکن جو پی ڈی ایم ہے وہ واضح طور پر وہی جو ان کے ماضی کے معاملات تھے کہ باہر بیٹھ کے انہوں نے وہ رونا پیٹھنا کرنا ہے اور اندر آ کے وہی کام کرتے ہیں جس کا وہ باہر سے بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں واپس آتے ہیں قوانین کی طرف تو ایک اہم قانون جو پاس ہوا وہ الیکشن سے متعلقہ ترامیم تھی جہاں باقی چیزیں ہیں الیکشن کو لے کے جس کے اندر قوانین کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں جو ایک تبدیلی ہے جس کے اوپر کافی زیادہ جو پریشانی پائی جا رہی ہے اور زیادہ پریشانی پاکستان کی عوام کو ہے کیونکہ آخر میں انہوں نے ہی بہتنا ہوتا ہے وہ ترمیم ہے جس میں نگران حکومت کے دارہ اختیار میں اضافہ گیا گیا یعنی کہ ان کو کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں اس قانون کے تحت کہ وہ اپنی نگرانی کے دور میں جو روز مرہ کے معاملات سے ہٹ کر کچھ انتظامی اور پالیسی کے عموز کے اوپر بھی فیصلہ سازی کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے جناب کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سراخ سے بہت دفعہ دسی گئی ہے اس لیے اگر اس قانون کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو مرد الزام نہیں ٹھرایا جا سکتا کیونکہ کافی زیادہ یہ شنید ہے کہ یہ نگران حکومت کا جو عرصہ ملازمت ہے وہ کافی طویل بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ایک قانون میں تو اس وقت یا آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن پھر آپ سوچتے ہیں کہ قانون اور آئین میں تو اس وقت جو دو بڑے صوبے ہیں پاکستان کے جو ستر فیصد کے قریب آبادی ہے جن کی صوبے پنجاب اور خیبر پختون خواہ اس کے اندر جو نگران حکومت کے نام کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں وہ کسی قانون کسی قائدے کسی آئین کے تحت اپنے عوضے پر نہیں بیٹھے لیکن اس کے باوجود نظام چلی جا رہا ہے اپنے نام کی تختیاں لگا رہے ہیں اور پاکستان کی کوئی عدالت کوئی عدالت کوئی جج چاہے وہ چھوٹی عدالت کا ہو یا بڑی عدالت کا ہو وہ کسی صورت اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے اس کے اوپر سوال کرنے کو تیار نہیں ہے کہاں ایک زمانہ تھا کہ یہ عدالتیں چینی کی قیمت کو لے کے آٹے چینی بھاؤ ڈہیم یہ وہ کوئی چیز لے لیں ہمارے ججز بڑے اس وقت فحال تھے اور اس کا وہ سوہ موٹر نوٹس بھی لے لیتے تھے پٹیشنز بھی جاتی تھی لیکن اب یہ کھلی کھلی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک حرف بھی کہا جا سکے بہر کیف اس صورت میں عوام تو کافی جو نظر آ رہی ہے کہ شاید اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آنے والے دینوں اور مہینوں میں کیا ہوگا الیکشن وقت بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس قانون سازی سے اس شک میں یقیناً اضافہ ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا جو بڑا اہم قانون آیا ہے وہ ہے آرمی ایکٹ انیس سو باون میں کش ترامیم کا اور یہ جو موضوع ہے ناظرین ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی نہیں کی جاری اور کرنے نہیں دی جاری جو مین سٹریم میڈیا ہے جو چینلز ہیں ان کے اوپر تو پابندی ہے کہ وہ اس پر بات نہیں کر سکتے اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی بات یہ ہے جن کا ادارہ ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی بھی دارہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے بہتر کام کے لیے ہمیں کچھ قانون سازی کی ضرورت ہے کچھ چیزیں بدل نہیں ہیں تو بدل سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے معیوب بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے اور میں جان کی امان پاتے ہوئے کیونکہ آج کل لوگ بڑے جلدی سنسٹیو ہو جاتے ہیں جان کی امان آیا ہے اس کو ترامیم کو پڑھ کر وہ تو یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ادارے کا احترام کیا جائے اور اس ادارے کی جو افیشل فنکشنز کی جو چیزیں ہیں ان کو سیغہ رازداری میں رکھا جائے اور جو لوگ اس رازداری کو افشان کرتے ہیں انہیں سخت اور کڑی سزا دی جائے یہاں تک میں اس قانون کے ساتھ پوری طرح سے مطمئن ہوں کیونکہ پوری دنیا میں جو عام فوسز ہوتی ہیں عامی وغیرہ ہوتی ہیں ان کے افیشل معاملات کی پوری رازداری ہوتی ہے جو ہمارے ہاں فقدان ہے لیکن چلیں چھوڑیں وہ ایک بڑی یوٹوپیا کی بات ہے ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں اور جو افیشل کام ہے لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ارز کرنا چاہوں گا کہ جو رازداری ہے وہ تمام افیشل فنکشنز کے لیے ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کوئی بھی ادارہ یا اس کا شخص ان افیشل بزنس کے اندر ہے یا ان افیشل کوئی چیز کرتا ہے جو آئین کی روح سے اس کا بزنس نہیں ہے اس کی اگر راز افشاری ہوگی تو کیا وہ اس قانون سے کور ہوگی یہ ایک وہ سوالیہ نشان ہے جب کوئی بھی ازاد ادریہ کے سامنے جائے گا تو وہ ایک اس کے اوپر سوال ضرور رہے گا کیونکہ آپ یاد رکھئے کہ پوری دنیا میں وسل بلورز بھی موجود ہوتے ہیں اور ان وسل بلورز کو لے کے بڑے بڑے عالمی حقوق انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو ان کی پروٹیکشن کے لیے کام بھی کرتے ہیں اور لہٰذا یہ والا ایک حصہ ہے جو شاید اس قانون سے کور نہ ہو دوسرا جو ہے وہ اس کا اہم حصہ ہے وہ اداروں کے احترام کا ہے اس کے اوپر میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ حضور والا آپ پاکستان کی عوام سے پیار کریں پاکستان کے عوام بھی آپ سے پیار کرے گی پھر سے پیار کرے گی جیسے وہ پہلے کرتی تھی اس میں پھر کوئی این غین جو ہے اصل جو اترام ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک رشتہ ہے بڑا نازک سا رشتہ ہے اس کی بحالی کریں عوام آپ پہ اتبار کرے اور آپ سے پیار کرے تو میرا خیال ہے کہ قانون سازی کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں رہے گی دوسرا ایک اس کا جو ہے جی ایک بڑا معیوب حصہ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس قانون کے اندر بنا تو دیا اپنی جلدی پاس بھی کروا لیا جب آپ مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندی لگا دیں گے کہ آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے اس پہ کامنٹری نہیں کر سکتے تو ایک اچھی کی ہوئی چیز بھی جو ہے وہ ایک معیوب لگنا شروع ہو جاتی ہے ایسے نظر آتا ہے کہ اس کی پیچھے کوئی کانسپریسی ہے تو خواہ مخواہ کی جو سنسر بازی ہے خدا کے لیے اس سے باز آئیں کہ اس سے کوئی پرپس سرور نہیں ہوتا آپ کا جو قانون بنا ہے اس میں کوئی اچمبے کی چیز نہیں ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہتر چیز ہے یہ بہتر چیز نہیں ہے یا اس میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس سے ہرگز کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ سنسری پھیلتی ہے اور نہ ہی آپ کے اطلاع میں کوئی فرق آتا ہے تو لہٰذا اس کو اگر ایسے چلنے دیا جاتا اور اس کے اوپر بات ہوتی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ہاں پابندی لگا کے آپ نے اس کو ضرور ایک بڑی خبر بنا دیا ہے تو اپنے مشورہ کاروں کے ساتھ آپ دوبارہ سے صلاح کریں اور اس طرح کی غیر ضروری جو سنسرشپ ہے اس سے گریز کریں ایک اور اہم پارٹ آرمی ایکٹ کے اندر ترمیم کا جس کا ذکر نہیں ہوا اور میں سمجھتا ہوں کافی لوگوں نے میں دیکھا تھا کامنٹس ہوئی رہا وہ اگنور بھی کر گئے اور وہ ہے جو اس کے اندر ایک نئی ڈیفینیشن کی کلاوز میں کلاوز ڈالی گئی ہے اور اس میں ایک نئی تعریف اور ایک نیا لفظ ایڈ کیا گیا ہے وہ ارفاظ ہیں جی ایفیلییٹڈ انٹیٹیز کا ایفیلییٹڈ انٹیٹیز کی زمن میں یہاں پہ جو ادارے فوج سے متعلقہ یا ان کے ویل فیر سے متعلقہ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی فواج کے ساتھ اس کی تعریف میں ڈال دیا گیا ہے اب وہ ادارے کون سے ہیں وہ دفعہ دی اے چے ہیں اسکری ہے آپ کے فوجی فائٹلائزر ہو جائے گا مری پیٹرولی بیاس ہو جائے گی مختلف وہ ادارے جو ہیں جو فوج کے آمی ویل فیر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلتے ہیں اب دیکھئے اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک چیز تو یہ اس میں ڈالی گئی ہے کہ ان کو بھی اس فوج میں لائیا گیا ہے تو یعنی کہ ان کی بھی جو افیشل چیزوں کو اگر کوئی لیک کرے گا تو وہ بھی پھر اس کے اوپر سختی سے نبتا جا سکے گا شاید اس کا مقصد یہ ہو لیکن ایک اور چیز بڑی حیران کن ہے جو ریٹائیڈ فوجی افسران کے لیے کافی جو پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے وہ نالا ہوں گے اور یہ اتنی کوئی سبی بری بات نہیں ہے وہ کلاوز یہ ہے جی کہ افیلیٹڈ انٹیٹیز میں کام کرنے والے فوجی افسران جب ریٹائر ہوں گے تو وہ اگلے پانچ سال تک ان اداروں کے جو کمپیٹیٹرز ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر اگر آپ ڈی ایچ اے میں افیشل کے طور پر کام کرتے تھے تو جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کسی بھی جو جو دیویلپر کی یا پروپٹی کے مطلقہ کوئی بھی بڑی کمپنی ہوگی جو ڈی اے چیز اے کمپیٹیشن میں ہے تو اس میں آپ پانچ سال تک ملازمت نہیں کر سکیں گے تو یہ میرا خیال ہے بڑا ایک بھم گر گیا ہے اور دوسرا اس کے اندر پھر اس طرح سے جسے دیکھیں کوئی کون فلیکس بنانے والی کے لوگ دولے اگر پاکستان آتے ہیں اور آپ نے جو فوجی ہے ادارہ جس کے اندر کام آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ پانچ سال تک اس میں کام نہیں کر سکیں گے تو یہ ایک جو چیز ہے اس کے اندر ایک اہم پہلو ہے یہ وہ قانون سازی تھی جو پچھلے ایک دو دن میں پارلیمان کے اندر بڑی سپیڈ سے کی گئی اور دیکھتے ہیں کہ اس کا دلتے جو ہیں وہ ہماری قصہ تک چیزیں کو دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھ پاتی ہیں ویسے ابھی تک کا ان کا حالیہ ریکارڈ تو کوئی خاص بیٹر نہیں رہا دوسری جو بڑی اہم پیشرفت پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی ہے وہ ہے جناب سابق وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اور میمبر نیشنل اسیمبلی علی محمد خان پاکستان تحریک انصاف کے اہم رکن ان کی رہائی کا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر فائنلی اسی روز کی ان کی نظر بندی اور قید کے بعد ان کی ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام بھی نہیں تھا اور کوئی ان کے اوپر کسی مقدمہ بھی نہیں تھا ان کو ایم پیو مینٹینس آف پبلک آرڈر ایک ہوتا ہے جو انتظامی امور میں جاری کرتا ہے اور یہ ایک اندریز کے زمانے کا بنایا ہوا اور کانسپٹ بھی ہے اور قانون بھی ہے جس کے تحت کوئی بھی کسی بھی شخص کو یہ قرار دے سکتا ہے کہ یہ علاقے کے امن کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے اس قانون کو لے کے عدالتیں پہلے بارہا اس قانون کو کالا قانون اور آئین کے متصادم قرار دے چکی ہیں لیکن گائے بگائے جو سخت ادوار ہوتے ہیں اس میں اس قانون کو استعمال کیا جاتا ہے اور سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اسی سے ملتے جلتے ہوئے قوانین کے اندر جب دستان اکٹھا تھا تو بہت سارے لیڈر جس میں مسلم لیگ کیوی اور کانگرس کے لیڈر بھی تھے گاندی اور نیرو بھی تھے بہت عرصے تک نظر بند رہے تو بہر کیف وہ انگریز کا بنایا ہوا قانون آج بھی چل رہا ہے اور آج کے حاکم اپنے مخالفوں کو اس قانون کے تحت اندر ڈالتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اسی دن جو ہیں وہ بند رہے علی محمد صاحب اور اس میں اس دفعہ آٹھ دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا یعنی کہ جب بھی وہ رہا ہوتے تھے کوئی زمانت عدالت کرتی تھی تو دوبارہ ان کو ایک نیا ایم پیو ایشو کر کے جیل میں ڈال جائے گا اور اب فائنلی جو ان کی رہائی ہوئی ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے جہج صاحب کے اس حکم کے ساتھ کہ اگر دوبارہ اب کسی نے ایم پیو ایشو کیا علی محمد کے خلاف تو وہ ڈی سی جیل جائے گا تو اس اس سخت آرڈر کے بعد پھر کوئی دوبارہ آرڈر ایشو نہیں ہوا اور باہر آگئے اب علی محمد خان صاحب کو اتنا عرصہ جیل میں ڈالنے کا مقصد کیا تھا مقصد وہی تھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈران بڑے سینئر قیادت کے لوگ جیلوں میں گئے اور پھر جب وہ جیلوں سے نکلے انہوں نے صدا جا کے پریس کانفرنس کی اور اپنی الادگی اور شرمندگی اور دیگر چیزوں کا اظہار کیا کچھ ایسی خواہشات علی محمد صاحب سے بھی تھی یہاں پہ ایک سبق بھی ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں ایک نہیں دو سبق ہیں ہمارے لیے ایک ہماری عدلیہ کے لیے ہیں اور ایک ہمارے جو سیاسی لیڈران اور ورکرز ہیں ان کے لیے بھی ہیں دیکھئے عدلیہ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ لیسن ہے کہ آپ کو اپنا جو کام جب آپ قاضی ہوتے ہیں تو آپ ایک قانون اور آئین کے تحت تو کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے اوپر ایک اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داری ہے میں بیس سال پاکستان کی عدالتوں میں پرکٹس کی ہے اور ہمیشہ جب جس عدالت میں جاتا ہوں تو ہمارے عدالتوں کا ہائی کوٹس کا جو ایمبلم ہے جو وہاں پہ نظر آتا ہے جگہ جگہ لکھا ہوا ہے ہر جج جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے سر کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے جس وہ آیت ہے فا حکم بین الناس کہ انسانوں کے مابین لوگوں کے مابین انصاف کرو یہ وہ ذمہ داری ہے جو قاضیوں کو اللہ نے سوپی ہے ان سب سے بھی ایک دن سوال ہوگا کہ یہ کیونکہ علی محمد اس میں اکیلا نہیں ہے شہری آرفریدی ابھی بھی جیل میں ہے بیشمار اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور ایک بزرگ سیاستدان جو ہیں پرویز علائی چودری پرویز علائی صاحب وہ لاہور میں جیل میں ہیں اور ان سے بھی یہی فرمایش ہے اور خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے جو سیاسی وابستگیز کو چھوڑ دیں اور الگ ہو جائیں اور ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ عمر کے حصے میں اور تمام صحوبتیں برداشت کرتے ہوئے اور سہتے ہوئے بھی وہ اس وقت کلمہ حق کہہ رہے ہیں اور جو حاکم حاکم وقت ہے وہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کو حکم ہوا ہے فاکم بین الناس وہ اس وقت انصاف نہیں کر پا رہے ہیں وہ ایمان کی اس بری حالت میں ہیں جہاں پہ شاید وہ کلمہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے انصاف کرنا تو دور کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی جج کی جو یہ ایک دلے رہنا دلے رہنا بات ہے جس میں انہوں نے ان کو رہا کیا اس کو پنجاب کے ججز کو بھی دیکھنا چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی اور دیگر ہائی کورٹس میں بھی اسی طریقے سے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ میں شہریوں کو ان کا ان کا حق دلانا ہے اور یہ کام آپ نے کرنا ہے دوسرا جو اہم پہلو ہے علی محمد صاحب کی رہائی کے بعد دیکھنے میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے علی محمد ایک سیاسی ورکر صاحب آپ اس کی سیاسی وابستگی اس جماعت کے ساتھ کوسچن کر سکتے ہیں آپ کا حق ہے آپ اس کے اوپر کرسائز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بحث کر سکتے ہیں آپ اس کو زور زبادستی سے بدل نہیں سکتے اس نے کھڑے رہ کے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک صحیح معنوں میں ایک سیاسی کارکون ہے اور اس کا اطلاق تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر ہوتا ہے لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے میرے ان کولیکس کے اوپر جو کچھ تو دنوں میں ہی ٹوٹ گئے اور دنوں میں چلے گئے سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ابھی جیلوں میں ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے خاندان کے لوگ اٹھائے گئے ہیں کسی کا بھائی اٹھایا گیا ہے کسی کا بیٹا اٹھایا گیا ہے کسی کا شہر ہے کسی کی بیوی ہر طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن جو لوگ کھڑے ہیں وہ صحیح معنوں میں کسی اس دیاسی اس نظریے کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور آپ دیکھئے کہ آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مجھے آج میں نے دیکھا ٹویٹر کے پر تو مجھے عدیل لاجر کی ایک ٹویٹ نظر آئی جس میں اس نے عرشد شریف مرہوم شہید عرشد شریف کی نووی محرم پچھلے سال کی ایک پروگرام کی ٹویٹ کی ہوئی ہے اس پروگرام کی ٹویٹ کے اندر عرشد شریف نے یہی بات یاد کرائی کہ اصل میں حسینیت یہی ہے کہ آپ ظلم کے خلاف جب کوئی ظالم حاکم آپ کو بیعت کرنے کا کہے اور آپ کے نظریے کے مطابق وہ بیعت جائز نہ ہو تو آپ اس کا انکار کا علم بلند کریں تو وہ انکار کا علم جس نے بھی بلند کیا وہ سخرو آخر میں وہی ہوتا ہے جو فوری طور پہ جا کے بیعت کر دیتے ہیں ان کا میرے خیال میں تاریخ میں بھی نام نہیں رہتا ہے اور وقت میں بھی میرے زیادہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے ہیں تو علی محمد اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں واقعی انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ صحیح سیاسی ورکر تھے اور اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کے جذبے کو اور ان کی کمیٹمنٹ کو کوشن نہیں کر سکتے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ